مجھے آپ سب لوگ جانتے ہیں آپ سب کے چہرے بھی جانے پچانے ہیں مگر جو ہماری سائٹ ہے جب بھی آپ تو یہاں بہتر شریف لاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو نہ پچانے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں اور آپ کو ہر دفعہ ڈیفرنٹ نظر آئے آپ سمجھیں کہ یہ کم سی سائٹ پر ہم آگے ہیں مجھے امید ہے کہ ہماری کوشش جو ہے اس میں ہم کامیب ہوئے ہوں گے اور جب آپ انٹر ہوئے ہوں گے انٹر چینج بے تو آپ کو کافی پہلے سے جو ایک ہفتہ پہلے دس دن پہلے آپ تو شریف لائے تھے آپ کو چینج نظر آئی ہوگی اس کوشش میں میرے ساتھ بگیڈیر فلکشیر جو پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے یہاں کے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا آپ کی طرف سے بھی اپنے طرف سے بھی ان کی بڑی افرٹ ہے ماشاءاللہ دن رات افرٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے اسکر صاحب ہیں ریپری جنرل مینجر کوارڈینیشن ابھی جنرل مینجر ہو رہے ہیں یہ پروجیکٹ 1 جو ہے اس کے ان چارج ہوں گے اور جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پروجیکٹ 1 کا حصہ ہے یہ اسکر صاحب یہ دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ جنرل مینجر ورکس اور آج تک جو ہم نے پروجرس اچیو کی ہے پچھلے دو ماہ میں انٹرچیج کی اور یہ ہمارا جو لیک ویو کمرشل ہے جہاں آپ دیکھ کے آئے ہیں راستے میں آج اس وارڈ ہو رہی ہے وہ اور پلاس یہ ہے اگزیکٹر بلوک میں ہمارے جنرل مینجر ورکس ہیں کنل اجاز آمن یہ ساتھ کھڑے ہیں یہ پروجیکٹ پرڈیکٹر تھے ڈی ایچے فیس فائیو پہ ہمارے ساتھ ہمارے چارج تھے تو یہ ان کی بڑی افرٹ ہے مشہدہ ان کی ٹیم نے انہوں نے بڑی افرٹ کر کے آپ کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ آئیں یہاں دیکھیں اور چینجز کو محسوس کریں اور آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے جو ورکر ہیں آپ کے جو میمبرز ہیں اور کلائنٹ ہیں ان تک اپنی جو بھی خیالات ہیں اوپر چائیں اور مجھے میں بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہوں جب ہمیں آپ کو دیکھتا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ کے چہروں پہ جو رونک ہے یا ہسی ہے وہ دیکھ کے پھر میرا دل مطمئن ہوتا ہے اگر آپ کے دل اداس ہوں گے چہرے اداس ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ اداس ہوں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سب لوگ بڑا خوش ہے اداس نہیں ہے چونکہ دیکھیں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اسلام عجیب سے اکثر کہتے ہیں کہ جب سے ہم ہوش آئیے ایسے ہی ہیں وہ آج کل کوئی زیادہ ورس حالات نظر آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اگلے دو تین مہینوں میں یہ حالات کافی بہتر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دعا بھی ہے آپ سب بھی دعا کرتے ہوں گے ہم سب دوارہ دعا کرتے ہیں بار بار دعا کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ پاکستان میں استقامت استہام پیدا کرے اور ہم سب جو ہے یہاں پہ اچھی اور ہمارے بچے اور ہمارے جو باقی بہن بھائی ہیں فرسکور زندگی دوزار نہیں کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ابھی میں صرف دو باتیں کروں گا ایک تو لیک ویو کمیشل جو آپ دیکھ کے آئے ہیں حالانکہ آج کٹھے تو ہم اگزیکٹر بڑاکلی ہوئے ہیں مگر یہ سات راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تین مہینے پورے نہیں ہوئے تین مہینے پورے ہونے میں کچھ دن باقی ہیں جب لانچ کیا تھا مجیب صاحب نے اس لانچ کے بعد پھر اس کا رسپانس دے کہ ہم نے کام شروع کیا تھا جو کہ آج تقریباً دو مہینے سے کام شروع کیا بھائی تو آج الحمدللہ جو نیچے انڈرگرانڈ جو سرفسز ہیں وہ ساری بچھانے کے بعد فرسٹ روڈ جو ہے مہاری اس کے ایسفارٹ پہ ہو رہی ہے اور یہ ایسفارٹ ابھی بھی دیکھ کے آئے ہوں گے ابھی ایسفارٹ شروع ہے اور ٹونٹی فائی پرسن روڈ جو ہے ابھی ریڈی فرسفارٹ ہے اور انشاءاللہ ابھی لازٹ ٹائم بھی ہم نے ناؤز کیا تھا کہ اگر کوئی صاحب آپ کے طرف سے جو بلہ بنانا چاہتے ہیں کمرشل اپنے پلازہ وغیرہ وہ بنا سکتے ہیں ہنڈر پرسن ایڈی آ ریڈی ہے ابھی اس ربس فال باقی ہے اور کار پاکنگ جو ٹائل لگنی ہو باقی ہے اور انشاءاللہ ہم جیسے ہی کوئی بندہ پلائی کرے گا آپ میں سے تو ہم انشاءاللہ آپ کو فورا اپلالٹ خالی کر کے آپ کو ہینڈ اوڈ کریں گے دوسرے بات جو اہم بات آج کرنے کے لیے ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں وہ ایسیکٹر بلاک ہے تھوڑا سا پرولم تھا ہمیں ایسیکٹر بلاک میں اب ہمارے پاس ہے آپ چہاں پر کھڑے ہیں میرے پیشے بھی سیکٹر ڈی اور دوسری سیکٹر ہیں جہاں تک آکے نظر نہیں آرہا وہاں تک ہمارے پاس لینڈ آویلیبل ہے اور وہاں پر کام شروع ہو چکا ہے ایٹری پرسن لینڈ اس وقت ہمارے پاس آویلیبل ہے اور جو آپ کو یہ پراغرس نظر آ رہی ہے کام کی پراغرس جو ارثورک ہم اچھیو کر چکے ہیں یہ پچھلے دس دن کی صرف پراغرس ہے ٹوٹل مجھے بتایا گیا ہے کہ دو ہزار سے زیادہ ہمارے پاس ہیوی مشینری کام کر رہی ہے یہاں ہمارے پروجیٹ پر پلس کوتھ ہو دیں اور صرف ارزیکٹر بلاک میں پانچ سو سے چھ سو مشینری اس وقت کام کر رہی ہے ٹونٹی فائی پرسن جو رسورسز ہیں ہمارے پاس اس وقت ہم شفٹ کر رہے ہیں اپنے ارزیکٹر بلاک میں تاکہ جو ڈیلے تھا یا جو بھی پراغرم تھی اس کو مضالہ کریں اور آپ لوگوں کے لئے اور ہمارے جو میمبرز ہیں یہاں کے ان کے لئے آسانی بتا کریں ایک لحاظ سے جو ڈیکٹر بلاک کے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اس کی پلس پوائنٹ بہت زیادہ ہیں مگر چند ایک پلس پوائنٹ جو شاید آپ کے علم میں آپ کے نہ ہو میں وہ بہت ظاہر کر کے پھر برگیڈیا فلکشیر صاحب سے رپسٹ کروں گا کہ وہ اس کی پلاننگ کے بارے میں آپ پھلتائیں دیکھیں ایک ہی سڑک ہے مین جو اس وقت ملا رہی ہے ہماری انٹرچینج کو جی ٹی روڈ کے ساتھ اور اگزیکٹر بلاک جو ہے وہ اس کی اوپر واقع ہے جہاں سے بزر کے آتے ہیں وہ ایک سیس ون ہم کہتے ہیں اس کو وہ ایک مین روڈ ہے ہنڈر ایٹی فٹ کی جو انٹرچینج کو ملا رہی ہے جی ٹی روڈ کے ساتھ تو ہمارا جو اگزیکٹر بلاک ہے اس کا جو فیز ہے وہ اس لنک روڈ کی اوپر ہے نمبر ٹو آپ ہمارے میرے لیفٹ سائی ہیت پہ بہت بڑی لیک ہے یہ ہم یہاں کے طریقے ہیں یہ بہت بڑی ایک لیک بننے جا رہی ہے یہ اس کے ساتھ ہے آپ یہاں سے بھی آئے ہیں یہ ہمارا لیک بیو کمرشل تھا جس کی اس وارڈ میں نے ذکر کیا تو یہ جو روڈ ہے یہ لنک کر رہی ہے انٹرچینج کو جی ٹی روڈ کے ساتھ اس لئے کافی اہم ہے یہ جو لوکیشن ہے اس ایکٹر سیکٹر کی اور یہ لیک بھی ہے اور جو سب سے بڑا کمرشل ہب ہے ہمارا کمرشل سینٹر وہ بھی اگزیکٹر بلاک جس کو ہم یہ لیک کمرشل کہتے ہیں یہ خب بننے جا رہا ہے یہ مین ہب ہوگا یہاں ہمارا کمرشل ایکٹیوٹی بھی ہوں گی آفزز بھی کھلیں گے اور بہت سی ایکٹیوٹی اور بھی ہوں گی انشاءاللہ تو یہ سارا کچھ پہلے جو ہے اگزیکٹر بلاک میں آ رہا ہے تو اس لحاظ سے جو ڈلے ہوئی ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں اس سیکٹر کو تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ بھی میمبر تک پچھائیں ان کی جو بھی ویڈیوز وغیرہ آپ شیئر کرتے ہیں لوگوں سے وہاں تک پچھائیں اور میں آپ سے یہ دوبارہ پرامس کرتا ہوں انشاءاللہ جب دوبارہ آپ یہاں تشریف لائیں گے کسی بھی اور چھوٹے بڑے امن کے لیے تو آپ کو اگزیکٹر بلاک کی بہت سی روڈ پہ اسفارٹ بھی نظر آئے گی واکوے بنے بھی نظر آئیں گے اور بہت سے لوگ گھر بھی بنانا شروع کر رہے ہیں لوگوں نے آلماس سیمنٹی لوگوں نے ہمیں پلائی کیا اب ہے جہاں پہ گھر بنانے کے لیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو وہ گھر پر بنتے ہوگے نظر آئیں گے آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملکات ہوگی میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا اور میں آپ سے آپ کے دوبارہ مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں